نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اٹ وار میرا نام محمد صالح ہے ویگنر مکھیا یفجنی پریگوزن نے وہ کر دکھایا ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا ویگنر مکھیا یفجنی پریگوزن نے کھلی بگاوت کرتے ہوئے چیتاونی دی ہے کہ ان کے لڑاکے رشا کی راجدھانی پر قبضے کے ارادے سے موسکو کی طرف بڑھ رہے ہیں یہی نہیں پریگوزن نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ویگنر لڑاکوں نے دکھشنی شہر راستو وانڈان پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور ان کا مقصد رشا کے فوجی نیترتو کو اکھاڑ پھینکنا ہے موسکو میں آتنک ویروہ دی اپائن لاغو کر دیے گئے ہیں فیلحال رشا میں حالات بہت گمبیر ہیں رشا کے راشتپتی ویلادمر پوتن کو ٹیلیویزن کے سامنے آ کر ایک بیان جاری کرنا پڑا انہوں نے ویگنر کی بغاوت کو دیش دروف قرار دیا ہے اور اس کے لیے بہت سخت سزا دینے کا ارادہ بھی جتایا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ باکمت کی جنگ میں جیت حاصل کرنے میں اہم کردار نبھانے والے ویگنر پرموک کھل کر رشائی سینہ کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے ہیں اور ویگنر پرموک اب یوکرین پر رشائی حملے کو جھوٹ پر آدھارت کیوں بتا رہے ہیں یوکرین پر روسی حملہ اتنا عجیب و غریب موڑ لے لے گا شاید یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کئی مہینوں سے روس کی پسینہ کے نیترد کے خلاف بولنے والے ویگنر مکھیا کھلی بغاوت کر دیں گے وہ بھی اس وقت جب یوکرین پلڈوار پر ہے یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا لیکن ہوا یہی ہے جب ہتیار لہراتے ہوئے نقاب پوش ویگنر لڑکوں نے روسی شہر روستوف آلڈان پر قبضے کا اعلان کیا کہا جا رہا ہے کہ موجودہ وقت میں ویگنر پرمک کے پاس قریب پچیس ہزار لڑکوں کی فوج ہے اور اپنے ٹیلیگرام چینل پر جاری کیے گئے آوڈیو سندیش میں یوگینی پرگوجن نے دعویٰ کیا کہ ان کے لڑکیں روس میں واپس گھسائے ہیں اور اب وہ رکنے والے نہیں ہیں ہم صرف پیشور لوگوں سے لڑیں گے لیکن اگر کوئی بھی ہمارے راستے میں آیا تو ہم ہمارے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے ہم کسی کی بھی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں پر اسے جھٹکنے کی کوشش نہ کریں ہم کھل کر آگے بڑھ رہے ہیں اب ہمیں کوئی روک نہیں سکتا لیکن جب پرگوجن کہتے ہیں کہ ان کے لڑاکیں بے خوف ہو کر آگے بڑھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کیا وہ روسی سیرک خلاف یڑ رہے ہیں یا ان کی ناراضگی صرف روسی سیرک نیترت کے خلاف ہے یہ کوئی فوجی بغاوت نہیں ہے یہ انصاف کے لیے ہونے والا مارچ ہے ہمارے قدم کسی بھی طرح سے فوج کے خلاف نہیں ہے اگر یہ فوجی بغاوت نہیں ہے تو ویگنر لڑاکوں نے روستو والڈان شہر کو قبضے میں کیوں لیا اور آخر ویگنر مکھیا بے روک ٹوک آگے بڑھنے کی بات کیوں کر رہی ہیں روس کوئی بھی جوکم لینے کیلئے تیار نہیں ہے کریملین کے ارد گرد کا سرکچہ گھیرہ اور مضبوط کر دیا گیا ہے میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آنتری کتھل پتھل ہمارے راج ہمارے راش کے لیے وجود کا خطرہ پیدا کر سکتی ہے یہ روس اور ہمارے لوگوں کے لیے بڑا جھٹکہ ہے اس طرح کے خطرے کے خلاف ہم جو قدم اٹھائیں گے وہ بہت ہی سخت ہوگا جو کوئی بھی سوچ سمجھ کر وشواس گھات کرے گا سششتر ودروح کرے گا اور آذنگ اور بلیک میل کا راستہ چنے گا اس کے لیے ہر حال میں سزا تہہے سینٹ پیٹرز بگ میں ویگنر گروپ کے مکھیالے کو گھے لیا گیا ہے موسکو کی سڑکوں پر خوف صاف نظر آ رہا ہے آپ فوجی گاڑیوں کو سڑکوں پر آگے بڑھتا دیکھ سکتے ہیں یہ ہر کسی کے دل میں خوف پیدا کر رہی ہے لیکن ہمارے لوگ سامانے طریقے سے کام کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ مکھ روپ سے ہمارے لوگوں کی رکشہ کر رہے ہیں لیکن یہ ڈر کی بات تو ہے ہی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے یہ آپ کے اور جنہیں آپ چاہتے ہیں ان سب کے لیے بیچین کرنے والا تو ہے ہی بخموت کی جنگ کے دوران ییوغینی پریگوجن نے روسی رکشہ مطری سرگیشی اگو کو لگتار برا بھلا کہا روسی کمانڈر انچیف ولیری گیرسیموف کو ناقابل قرار دیا روس کی پیشے ورسینہ پر آروب لگایا کہ اس نے بخموت میں یوکرین کی چنوٹی سے لڑنے والے ان کے بہدو لڑاکوں کو ضرورت بھر کا گولہ بارود اور سپلائی نہیں دی لیکن ییوغینی پریگوجن نے اب وہ کیا ہے اس کے بارے میں کوئی سینک سوچ بھی نہیں سکتا انہوں نے ٹھیک جنگ کے بیچ میں بغاوت کر دی ہے وہ بھی اس دھمکی کے ساتھ کہ ان کے لڑاکیں روس کی راجدھانی پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی طرف مارچ کر رہی ہیں بیس جون کی رات کو ہتیاروں سے لیس اسریلی باشندوں نے کئی فلسطینی شہروں میں اتپات مچایا قریب چار سو سے پانچ سو اسریلی سیٹلس نے کئی فلسطینی گھروں گاڑیوں اور کھیتوں میں آگ لگا دی اس گھٹا میں ایک فلسطینی کی موت بھی ہو گئی جبکہ کئی انی لوگ غائل ہوئے آخر اس طرح کی ہنسا کی وجہ کیا تھی کچھ رپورٹوں کی معنی تو اسریلی سیٹلس کی یہ ہنسا آگ جنی اور بربرتہ کی گھٹنائیں رام اللہ کے پاس ایک بستی کے باہری علاقے میں چار اسریلیوں کی ہتیا کی وجہ سے شروع ہوئی تھی لیکن اصلی سوال تو یہ ہے کہ جب اسریلی سینائیں ہر جگہ تینات تھیں تو اتنی بڑی ہنسک اور انیانترت بھیڑ آگ جنی اور بربرتہ پر کیسے اتارو ہو گئی فلسطین کے اسریلی قبضے والے قصبے ترمس ایہ میں 20 جون کو تب انسا شروع ہو گئی جب وہاں پر ہتیار بند اسریلی سیٹلرز کا بڑا جتھا پہنچ گیا انہوں نے درجنوں گاڑیوں اور گھروں میں آگ لگا دی انہوں نے گہوں اور دوسری پھسلوں کے کھیتوں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا سوچل میڈیا میں وائرل ہو رہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسریلی سیٹلرز کی بھیڑ کس طرح سے بینہ کسی چنوٹی اور ورود کے اتپات کرتی رہی خاص طور سے تب جب انہوں نے فلسطینیوں کے گھروں کو نشانہ بنایا اس کے علاوہ ہوا رہا انلوبن الاشری کیا اور انلوبن الگھر بھی جیسے دوسرے گاموں پر بھی حملہ ہوا یہ سب رائٹرز نیوز ایجنسی دورہ جاری سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے توڑ پھوڑ کی اس کاروائی کا صاف مقصد سمپتی اور دھن کو نقصان پہنچانا تھا جو کچھ ہوا اسے لے کر ابھی بھی بھاونائیں عبال پر ہیں ہم اسرائیلی سینہ اور پولس کی سرکشہ میں بڑی سنکھیا میں آئے اسرائیلی سیٹلرز کو دیکھ کر حیران رہ گئے انہوں نے علوبن گاؤں پر حملے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ نوجوانوں نے ان کا ویروت کیا انہوں نے گھروں میں آگ لگانے کی کوشش کی لیکن نوجوانوں نے پھر ان کا ویروت کیا جب سیٹلرز گاؤں پر حملہ کرنے میں ناکام رہے تب ہم نے خود کو سرکشت کرنے کی کوشش کی انیس جون کو فلسطینیوں کے ویسٹ بینک والے علاقے پر اپانچے ہیلیکاپٹرز لیس اسرائیلی سینہ نے قریب ایک گھنٹے تک حملہ کیا جس میں پندرہ سال کے ایک کشور سمیت چھے فلسطینی مارے گئے اور نوے اور لوگ خائل ہو گئے اسرائیلی ڈیفنس منسٹری نے جو فٹی جاری کی ہے اس سے سمجھا جا سکتا ہے ایک گھنی آبادی والے علاقے میں اسرائیلی فوج کا یہ آپریشن کتنا بڑا تھا اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ بیس سال میں پہلی بار ہے جب ویسٹ بینک پر اپانچے ہیلیکاپٹروں کا استعمال کیا گیا فلسطین کے جنین چہر پر کیے گئے حملے میں اسرائیل کے آٹھ سینک بھی خائل ہو گئے اس کے اگلے ہی دن ایک فلسطینی بندگدھاری نے ویسٹ بینک کے اسرائیلی سیٹلمنٹ پر گولیاں چلا دی جس میں چار اسرائیلی سیٹلر مارے گئے اسرائیلی سیٹلرز پر ہوئے حملے کے بعد ویوادت قانونی صدار پر اپنے ہی دیش میں ورود جیل رہے اسرائیلی پردھار منتری بینجمن نیت نیاہو نے حساب برابر کرنے کی دھم کی دی ہماری سینہ ہتیاروں سے حساب برابر کرنے کے لیے گھوم رہی ہیں ہم نے پچھلے ہی مہینے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم ہتیاروں سے حساب برابر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے جس نے بھی ہمیں نقصان پہنچایا وہ یا تو مارا گیا یا پھر جیل میں سڑ رہا ہے اور یہاں بھی یہی ہوگا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہماری آتما پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے ہمارے پاس سارے وکل کھلے ہیں ہم پوری طاقت سے آتنکیوں سے جنگ جاری رکھیں گے اور انہیں ہرانے میں کامیاب ہوں گے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ پچھلی شانتی وارتہ دوہزار چوہدہ میں ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد صحیح اسرائیل نے فلسطین کے علاقوں میں اوید سیٹلمنٹ کرنا جاری رکھا یہ چنتہ کا مددہ ہے اس پر سہو تراز بھی چنتہ جتا چکا ہے ہم پھر سے جوڑ دے کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹ ییرسلیم سمیت انیس سو سٹھ سٹھ سے فلسطین کے جن علاقوں پر قبضہ ہوا تھا وہاں پر اسرائیل دوارہ بستیوں کو بسانے کے قدم کی کوئی بھی کانونی ویدتہ نہیں ہے اور یہ انتراشتی کانونوں کا اولنگن ہے سری وینسلنڈ نے اسرائیل کی سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ایسے فیصلوں کو روک دے اور انہیں واپس لے لے یہ تو ملک والے سمجھوتے اور شانتی کو حاصل کرنے کی راہ میں سب سے بڑا روڑا ہے تو موجودہ ستی یہ ہے کہ باتچیت کے کوئی آثار نہیں ہے اور عوید بستیاں بسانے کے ازرائیلی قدم کے جاری رہنے سے امن بحالی کی کوئی سمبھاونا نظر نہیں آ رہے ہیں سولہ جون کو پششمی یوگینڈا میں کم سے کم اکتالیس لوگوں کی ہتیا کر دی گئی جن میں ادھک تھر چھاتر تھے آٹھ انیہ کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے اور چھے لوگوں کا اسلامیک سٹیٹ سے جڑے ودروہی آتنک وادیوں نے اپہرن کر لیا ہے یہ یوگینڈا میں ایک دشک میں ہوا سب سے بھیانک حملہ ہے یوگینڈا کی فوج اسکروو سیما پار حملے کے پیچھے کے آتنکیوں کی تلاش میں لگی ہوئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یوگینڈا میں قریب پچیس سال بعد ودروہیوں نے کسی سکول پر حملہ کیوں کیا ہماری اگلی رپورٹ اسی بات کی پرتال کرتی ہے عام طور پر شانت مانا جانے والا پوروی افریقی دیش یوگانڈا شکروار کی دیر شام اچانک سیما پار سے ہوئے اس حملے کی چپیٹ میں آ گیا تیرہ سے اٹھارہ وش کی آئیو کے کم سے کم سی کم سیتیس چھاتروں پر حملے ہوئے ان پر گولیاں چلائی گئی اور جلا کر مار ڈالا گیا اسکروار حملے میں کونگو لوگتانترک گنراج کی سیما سے تقریباً دو کلومیٹر دور کاسے زلے کے منپونڈوے میں لوبی رہا مادمی ایک ودیالے کو نشانہ بنایا گیا ایلائی ڈیموکریٹک فورسز یعنی ای ڈی ایف سے جوڑے کم سے کم پانچ آدنکیوں نے چھاترہ واسوں میں آگ لگا دی اور چھاتروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اسکول کے سٹور سے لوٹے گئے بھوجن کو ڈھونے کے لیے چھے چھاتروں کا پرحل بھی کر لیا گیا تھا ہم ابھی تک سوئے بھی نہیں تھے جب ہم نے لوگوں کو آتے دیکھا اور وہ بول رہے تھے کھولو کھولو ہم نے کوئی جواب نہیں دیا ہم میں سے ایک نے جا کر کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی اس نے دیکھا کہ وہ لوگ سینہ کی پوشاک پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں ہتھیار اور چھرے تھے اس نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ ہتھیاروں سے لیس تھے جب وہ ہمیں بتا رہا تھا وہ لوگ دروازہ کھٹ کھٹ آتے رہے اور آرڈر دیتے رہے کھولو کھولو دروازہ کھولو حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یوگانڈا کی سینہ کوششیتر میں اے ڈی ایف کی اوپسٹی کی جانکاری حملے سے دو دن پہلے ہی مل گئی تھی پھر بھی وہ حملے کو روکنے میں وپل رہے حملہ ورکو سکول کے بارے میں پوری جانکاری تھی اور انہیں یہاں تک پتا تھا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو چھاتر آواز کہاں ہیں لڑکوں نے اپنے چھاتر آواز میں تالہ لگا دیا تھا اور وہ چھاتر آواز کے اندر تھے اسی لئے یہ آتنک وادی اندر نہیں جا پا رہے تھے اسی لئے انہوں نے ایک بم فے کا انہوں نے ایک پیٹرول بم فے کا اسی لئے یہ بچے پوری طرح جل گئے دوسری اور لڑکیوں نے دروازہ کھولا اور باہر بھاگنے کی کوشش کی اس آتنک کی گھٹنے انہیں پکڑ لیا اور کٹار سے حملہ کر کے مار ڈالا اپرتو کو چھڑانے اور ویرنگا کی طرف بھاگے ودروہیوں کو پکڑنے کیلئے ایک ابھیان چلایا گیا ویرنگا یوگانڈا اور روانڈا کی سیما پر ایک وشال اور پروتی کشیتر ہے جو گورلہ اور اندرلپ پریجاتیوں کیلئے وشوستر پرپرسید جگہ ہے پانچ دن باد یوگانڈا کی سینا نے چھ اپر چھاتروں میں سے تین کو چھوڑانے کا دعوہ کیا کھنیجیوں سے سمرد پوروی کانگو میں سکری درجنوں گروہ اس جگہ کو چھپنے کی ٹھکانے کی طور پر استعمال کرتے ہیں اسلامیک سٹیٹ سے سمبھد رکھنے والا چرمپنتی سامو اے ڈی ایف سب سے گھاتک ساموہ میں سے ایک ہے یہ ایم ٹنٹی تری ودروہیوں کی طرح مکھ روپ سے سنگرش گرست کانگو کی پورو میں سکری ہے مکھ روپ سے مسلم یوگانڈا کی ودروہیوں سے بنے اس آتنگ کی سمہو کا گھٹن 1990 کے دشک میں پشمی یوگانڈا میں ہوا تھا ان کا ادیش تھا لمبے سمیتک راشپتی رہے یوویری مسیونی کی سرکار سے مسلمانوں کی اتپیوڑن کا پرتیشوڑ لینا اس گھٹ نے ورشوں سے از تھیر ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی پورو میں اس تھیر ٹھکانوں سے حملے کی ہیں لیکن یوگانڈا کی سیمہ پر حملہ ہونا عام نہیں ہے ای ڈی ایف نے اس کلور اسکول حملے کو شائرسلی انجام دیا تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ وہ بہت طاقہ دوارہ اور سخشم ہے اس حملے کے بعد لمبے سمیت سے راج کر رہی نیتا کے سرکشہ دعوے اب سوالوں کے گھیرے میں ہیں 20 جون کو ہانڈیورس کی ایک محلہ جیل میں کم سے کم 46 لوگوں کی موت ہو گئی ہنسا تب بھڑ کی جب خونخار باریو 18 گینک کے قیدیوں نے قطعت طور پر ایک سیل بلوک میں گھس کر اچھ شمتا والے ہتھیاروں سے پرتیدوندی قیدیوں پر گولی باری شروع کر دی اس کے بعد انہوں نے وہاں پر آگ لگا دی جس کے پرنام سورو جیل کا ایک حصہ پوری طرح سے نشت ہو گیا وہ لوگ اتنی پوری طرح سے جل گئے تھے کہ پیڑتوں کی پہچان کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہنڈیورس کی جیلوں کے اندر گروہوں کا کافی دب دباں ہیں وہ اکثر اپنے خود کے نیم نردھارت کرتے ہیں اور یہاں تک کی پرتیبندھت سامان بھی جیل کے اندر بیچتے ہیں ہماری اگلی رپورٹ اسی بارے میں مد امریکی دیش ہنڈیورس میں منگلوار کی صبح ایک جیل میں ہوئے بھیانک دنگوں نے سب کو حیرت میں ڈال دیا محلہ جیل میں ہوا یہ دل دیلا دینے والا نرسنگھار راجدھانی تیگو سے گالبا سے لگ بگ پچیس کلومیٹر اتر میں ہوا جب دنگا بھڑکا تو لگ بگ نو سو قیدی تمارا کے اسی ای 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 ف ای ایس صدار کیندر میں تھے قطع طور پر بیریو ایٹین گینگ کے سدسیوں نے بندوقوں اور انہتیاروں کی تذکری کی تھی جو ہنڈورن جیلوں کی ایک بڑی سمسیہ ہے ایک دوسرے کے پرتیبندی بیریو ایٹین اور مارا سلوٹرچا یعنی ای ای ایس تھرٹین گروہ کے سدسیوں کے بیچ ہوئی اس ہنسک جھڑپ میں کم سے کم چھالیس لوگ مارے گئے جن میں سے آدھی جل کر مرے اب تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمارا مہیلہ جیل سے چھالیس شو فورنسک چکتسہ کاریالوں میں داخل ہوئے ان چھالیس شووں میں سے تئیس جلے ہوئے تھے باقی موتیں ظاہر طور پر گولیوں یا چاکوں سے ہوئیں وہ شووں کی پہچان کر رہے ہیں اور تئیس شووں کا پوسٹ موٹم کر رہے ہیں جو جلے نہیں تھے کیونکہ ان کی پہچان کرنا آسان ہے قریب تیرہ پندرہ شو ان کے رشتہ داروں کو سوپ دیے گئے ہیں ہنڈرنس کے راشپتی شیومارہ کاسٹروں نے اس گھٹنا کو امانویے کہہ کر اس کی نندہ کی ان ہتیاروں نے بھرستا چار اور آپرادے گروہ سے پیڑی تھی سکتیش کو پھر سے سرخیوں ملا دیا تدکال اپائے کے طور پر یہاں پاتکال کی ستھی کی گھوشنا کی گئی اور سرکشا منتری ریمن سبلون کو برخواست کر دیا گیا مرد قیدیوں کے ناراض چندت اور غمغی نشتدار اور دوست اس ترانسدی کی شوک میں ڈوبے ہوئے اور بہت ہی آہت ہیں ایک دادی کے روپ میں مجھے جاننے کا حق ہے کہ کیا میری پوتی جیوت ہے یا مر چکی ہے کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہم بس یہی چاہتے ہیں ہم نیائے چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے ہر ایک رشتدار کے بارے میں بتائیں اگر اس سے انہیں گصہ آتا ہے تو انہیں گصہ ہونے دیجئے لیکن ہم اپنے رشتداروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہونڈروس کی جیل اکثر نیانترل کے لیے پرتیس پردھا کرنے والے آپرادی گروہ کے بیچ یود کے میدان میں بدل جاتی ہے ہونڈروس اپنے پڑوسیوں السالواڈور اور گویٹیمالا کے ساتھ مد امریکہ کا موت کا ترکون بنتا ہے یہ اکشیتر مناس نامک جاننے والے گروہوں سے ترست ہے جو مادک پدارتوں کی تذکری اور سنگٹھت اپراد کو نیانترل کرتے ہیں اور ہونڈروس میں بڑھتی ہتیادر کے لیے مکھ روپ سے ذمہ دار ہیں پچھلے سال پرتی ایک لاکھ نمازیوں پر چالیس ہتیاؤں کے ساتھ ہونڈروس کی ہتیادر ویشو اوسط سے لگ بھگ چار گناہ ادھک تھی اس کے پلینام سوروپ سرکشہ اور بہتر بھوش کی تلاش میں یوواؤں کا مکھ روپ سے امریکہ کی اوڑ پلائن ہوا ہے کیا منگلوار کو اس جیل میں ہوا یہ دنگا وامبانتی کاسٹرو پر پڑوسی السرواڈور میں ستھاپے کٹھور زیرہ ٹولرنس نیتی اور بنا ویششہ دیکار والی جینوں کا انکران کرنے کے لیے دواؤں بڑھائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا شو آپ کو یہ شو کیسا لگا آپ ہمیں ضرور لکھ کر بتائیے آپ مجھ سے جڑ سکتے ہیں میرے ٹوٹہ ہانل کے ذریعے جو اس وقت آپ کے سکرینز پر ہیں تو ملتے ہیں اگلے ہفتے تب تک کے لیے اجازت دیجئے زی نیرز